ہی ایویون ویلکم ٹو ریالیٹی اف لاب میں آپ کی سٹوری ٹیلر این این یا لو جی آگی اب سبی کے لئے شنا اور پلہ کی ایک اور سی لاب سٹوری لے کے یہ کو شروعات کرنے سے پہلے اب سبی کو ایک چھوٹا سا ریکویشٹر میرا جو نیو چینل ہے نیو فیشن ایکسپلینر پلیس جائے کے اس چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں جب بھی نیو نیو موی ایکسپلین کروں اب تک پہنچ جائے اور آپ کا زیادہ ٹائم ویشٹ نہ کرتے ہوئے ایلو جی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں تب پچھلے اپیسوڈ کی لاس جن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ شنا اور پلہ کی اچھی کاسے کسور ابلی رومانس چل رہی ہوتی ہے تب ہی ان کے بیل رنگ ہو جاتی ہے اور آج آتی ہے مانیا اب آکھیں پلہ جیسے ہی ڈور اوپن کرتی ہے مانیا ایکسپریس میل جیسے اندر چلی آتی ہے اور شنا اور شنا ایک تم چلانے لگتی ہے تو یہ دیکھے پلہ کو بہت غصہ آتا ہے وہ پیچھے سے مانیا کو بولتی ہے اوہ ہیلو کہاں کسی جا رہی ہو کیا چاہیے بولو تو مانیا بولتی ہے سنا چاہیے بولو کہاں ہے وہ بلاو سنا کو تو پلہ بولتی ہے اوہ ہیلو سنا چاہیے مطلب کیا تو مانیا بولتی ہے ارہی بلاو اس کو سنا چاہیے مطلب سنا سے ملنا ہے مجھے اور ایسے سنا سنا چلانے لگتی ہے تب ہی اندر سنہ ایک دن اس کا موڑ بہت زیادہ اچھا ہوتے ہیں وہ اپنے لپس پہ ہاتھ ایسے پھرک ایک سو مسکرہ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو باہر سے مانیا کیا وہ اسنہیں دیتی ہے سنہ سنہ تو وہ باہر نکل کے جیسے ہی آتی ہے مانیا تو نہ آؤ دیکھتی ہے نہ دھاؤ دیکھتی ہے وہ آکے ایک دن سنہ کو حق کر دیتی ہے وہ بلتی ہے کہاں تھی یار اتنی دیر سے بلا رہی تھی تم کو تو تمہوں کے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی اور یہ پلک ایک مجھے روکی جا رہی تھی کہ ایسی دوست ہے تمہاری ہاں ایسے بلک اس کو ٹائٹلی حق کر لیتی ہے سنہ ایسے شاک میں ایسے کڑی رہ جاتی ہے اور مانیا اس کو حق کر دیتی ہے اور پلک اس کو پیچھے سے اتنے غصے میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سنہ کی تو اس کو دیکھ کے ایک دم حالت ہی قراب ہو جاتی ہے ایک دم ڈر جاتی ہے اور تھرم سے مانیا کو غصے اللہ کر کے بولتی ہے اب تو میں آگے نا بولو کیا کیا کام تھا اور کیسے آنا ہوا تمہارا تو مانیا بولتی ہے اے سنہ اتنا حقلہ کیوں رہی ہو گھبرہ کیوں رہی ہو ہاں کیا کیا ہوا اور گھوٹ نا دویت خراب ہے کہ تمہاری ایسے پوچھتی ہے تو سنہ بولتی ہے نہیں میری میری تبک ایک دم ایک دم ٹھیک ہے تم بولو تم کیسے یہاں پہ آئی ہاں تو مانیا بولتی ہے اے رہے ڈینر ٹائم ہے تو میرے گھر میں اچھے اچھے ڈیشش بنی تھی تو میں نے سوچا تمہارے ساتھ شیئر کر لو تمہارے گھر ہی ڈینر کر دوں اپنے پڑوسی کے گھر پہلے دن ڈینر پہ آئی ہو گی کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ ڈینر نہیں کرو گے تو سنہ بولتی ہے اے رہے ہاں ڈینر نا آؤں کرتے ہیں ڈینر تو پھلک بولتی ہے سنہ تم شاید فریش نہیں ہوئی ہو ابھی تک تم کو فریش ہونا ہے تو سنہ بولتی ہے ہاں ہاں نا ہاں نا مانیا میں میں ابھی تک فریش بھی نہیں ہوئی ہوں مجھے مجھے ٹائم لگے گا تھوڑا تم تم کو تو بھوک لگی ہوگی نا تم کر لو پھلک اور میں بات میں کر لیں گے تم کر لو مانیا بولتی ہے اچھا جی میں تمہارے گھر ڈینر کرنے آؤں وہ بھی خود اپنا ڈینر لے کے آؤں اور میں اکیلے کر لو اور تم لوگ فریش ہونے چلے جاؤں میں ویٹ کروں گی جب جب جلدی سے فریش ہو کے آؤں میں تم لوگوں کا ویٹ کر لوں گی تو پھلک پیچھے سے سنہ کو اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سنہ کی تو یہ دیکھیں تو پٹی پڑی حالت ہو گئی ہوتی ہے اور پٹ سنہ مانیا کو سمجھا رہی ہوتی ہے بچنے کے لئے پٹ مانیا کی سن ہی نیری ہوتی ہے ایسے بول کے مانیا جائے کے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹ جاتی ہے اور اپنے ساتھ جو کھانا لائی ہوتی ہے وہ بھی رکھ دیتی ہے تو پھلک بولتی ہے ٹھیک ہے بیٹھو میں فریش ہو کے آتی ہوں ٹھیک تو مانیا بولتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ سنہ تب تک تم آؤ بیٹھو اور نہ ہم بات کرتے ہیں ایسے بول کے سنہ کو بھی کھیج لیتی ہے اور ٹائننگ ٹیبل میں بٹھا دیتی ہے پھلک بولتی ہے مانیا ہمارے گھر میں شاید دو واشڈوں میں ہم دونوں الگ الگ واشڈوں میں جائیں گے تو جلدی ہو جائے گا تو جلدی ہم دینر کر سکتے ہیں ہم دونوں بھی بہت بھوک لگی ہے مانیا بولتی ہے ہاں یہ بیسٹ آئیڈیا ہے سنہ تم بھی فریش ہو جاؤ پھر دو تینوں مل کے دینر کریں گے ٹھیک ہے ایسے بولتی ہے تو سنہ ایسے پھلک کو دیکھتی تو پھلک ہی تم گھور کے اس کانکو کے شایر میں بولتی ہے کہ ہٹ ہو یہاں سے جاؤ فریش ہونے تو سنہ ایک تم سر نیچے کر کے چپ چاپ سے وہاں سے نکل جاتی ہے روشنم چلی جاتی ہے اور روشنم چاہے کے ایک تم تیج تیش شانس لینے لگتی ہے اور بولتی ہے یار کہاں بز گئی میں اور یہ یہ مانیا تو میری شادی سوزہ زندگی میں کھلیش کروا کے رہے گی اچھا کاسا رومنٹک سین چل رہا تھا کہاں سے آگئی یار یہ آفت کے پڑیا کیا کرو ہے یا اگر ایسے میرے کلوز کلوز آئی میرے کو تو پھلک ماری ڈالے گی ایسے بول کے گھبرار ہی ہوتی ہے پھر ایسے موت ہوتی ہے اور پھر سوچتے ہیں آری وہ مطلب اس کے آنے سے پھلک چلیس ہو رہی ہے یعنی یعنی میں اگر مانیا کہ تھوڑا کلوز فرینشپ رکھوں تو پھلک میں بھی چلیس ہو کے وہ مان جائے سب چیز میری بی بی تو چلیس بھی ہوتی ہے یار اس کا چلیس ہی دیکھ کے مزا ہی آگیا مجھے تو ایسے بول کے خوش ہو کے ایسے فرائش ہونے لگتی ہے دوسری طرف پر لگ اکدب غصے میں ہوتی ہے اور غشوں میں جاتی ہے اکدب مون دھو کے بولتی ہے چل کے بولتی ہے اس وقت یہ پرابلم کیا ہے ہاں ہاں ماں کی پھر سنا کسا دینر کرنا ہے کیوں سنا کے ساتھ دینر کرنا ہے تیرے گھر میں کھانے کے لئے ڈائننگ ٹیول نہیں ہے سنا کے ساتھ دینر کرنا ہے نہیں نا تم جاؤ مجھے سنا سے بات کرنا ہے کیوں مجھ سے بات کرتی تا اس کا مون دکھ جاتا اور کیسے مجھے اگنور کر کے اندر چل گی اور سنا اس کو تو اکل وکل ہے نہیں نہیں اکل تو اس کو بہت ہے نہیں نہیں لڑکیوں سے بات کرنے میں مزہ بہت آتا ہے نا ہے تو بے وفائی نا اب کب میں تھی اب معنی آگی پھر اور کب آئے گی اس کو تو مزہ آ رہا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ نا فلائٹ کرتے ہوئے اس کا تو کام ہی ہے پہلے لڑکیوں کا دل جیتنا ان کو پیار میں فسانا اور فلائٹ کرنا اور اس معنی کا تو میں جان ہی لیلوں سمجھتی کیا یہ خود کو ہاں ایسے موٹ ہے کہ بار بار آ جاتی ہے یہاں پہ لیفٹ میں بھی ایسے جو کلوز آ رہی تھی سنا کہ اس کی تو اس کی تو میں سیرف ہور لوں گی اس کی تو بھال نوچل ہوں گی ایسے بول کے سبٹ پڑا رہی تھی ہو تو بولتی ہے اور پھر سوچتی ہے اور بولتی ہے بٹی مجھے کیا ہو رہا ہے وہ سنا کے ساتھ فلائٹ کرے تو ٹھیک ہے اس میں کیا پرابلم ہے مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے میں تو اس کو اپنے نفرات ہی کرتی ہو نہیں پھلک تو اس کو نفرات ہی کرتی ہے تجھے اتنا برا نہیں لگنا چاہیے وہ مانے کسی بات کرے یا کسی اور سے بات کرے تجھے کیا کچھ نہیں چل بھوگ لگی ہے کھاتے ایسے بول کے پھلک جیسے ہی واش روم سے وہاں آتی ہے فریش ہو کے تو دیکھتی ہے سنا اور ماں نے ایک پاس بیٹ کے ایک دم بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں سنا ایک دم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر دی ہوتی ہے کھانا وانا سب لاکے سنا کی نظر سے اسے ہی پھلک کے اوپر پڑتی ہے وہ اپنے چیئر سے اٹھتی ہے اور پھلک کے لئے ایک چیئر کیچ کے بولتی ہے بیٹی ہے میڈم آپ یہاں پہ تو یہ چیز دیکھ کے معنیہ بولتی ہے وہ ہو دوستی میں اتنا پیار ہے کسی کی نظر نہ لگے ایسے بولتی ہے تو یہ چیز پھلک دیکھتی ہے اور سمائل کرتی ہے اس کو یہ چیز بہت اچھے لگتی ہے جیسے یہ کہ مطلب کیا بول ہے جس کی پوری دنیا پہنے ہو وہ تمہاری پہنے ہو تو یہ دیکھ کے تھوڑا سا غمن تو ہوتا ہے وہ والی بات پھلک یہاں پہ آکے چیئر میں جیسے ہی بیٹھتی ہے تو سنہ دوسری چیئر میں بیٹھنے جا رہی ہوتی ہے تو معنیہ اٹھتی ہے اپنے چیئر سے بولتے ہیں تو یہاں بیٹھو نا وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ایسے بول کے اپنا چیئر وہ پھلک سنہ کو دے دیتی ہے اور وہ سائٹ میں بیٹھ جاتی ہے تو سنہ بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور ایک طرف پھلک اور ایک طرف معنیہ اور ایسے ہی دینوں کھانے لگتے ہیں کھانے کی بیچ میں مانیہ اپنا ڈس لاتی ہے اور بولتی ہے کہ کہ سنہ کو دیکھوں ڈس کر کے بولوں وا biting ہے تو سنہ بولتی ہے کہ ہاں بہت اچھا ہے کھلاؤ کھلا مجھے اور کھانا ہے ایسے بولتی ہے تو مانیا اس کو اپنے ہاتھوں سے اور پیر پیر سے کھلا رہی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں سنا بھول جاتی ہے کہ بازوں میں پلک بیٹھی ہے اور اس کو کھانا اتنا پشناتا ہے کہ وہ جس وہ کھائی جا رہی ہوتی ہے تو پلک اس کو اتنا گور گور کے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی سنا کی نظر بھی پلک کے اوپر پڑتی ہے تو سنا پوچھتی ہے تم کو کھانا ہے سچ میں کھا کے دیکھو بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہے ایسے بولتی ہے مانیا کے ہاتھ سے باؤل لیتی ہے اور پلک کو کھلانے لگتی ہے تو پلک بلتی ہے نہیں مجھے نہیں کھانا میرے تو دیکھتی ہے بھوک مر گی تمہارا کھانا تو سنا بلتی ہے میرے بی 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 ٹرائی تو کرو تو سنا مانیا بولتی ہے وہ ہو تم پلک کو بی بی بھی بلاتی ہو تو پلک یہ چیز ان کے خاصنے لگتی ہے تو سنا بولتی ہے ہاں کیوں اپنے دوست کو بے بھی نہیں ملا سکتے ایسے بول کے بات کو کور اپ کر دیتی ہے تو سنا بولتی ہے مجھے نہیں کھانا میرا مان نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے سنا بولتی ہے ایسے تم نے رستے میں بھی کچھ نہیں کھا تھا پریس کچھ کھاؤ ایسے بول کے اس کے بعد پلیٹ میں ایسے سوف کرنے لگتی ہے کھانا تو پلک بلک نہیں کھا رہی ہوتی ہے تو سنا بولتی ہے پریس تھوڑا سا کھالو میرے لیے کھالو تم کو تم کو نہیں کھانا میں کھلاتی ہوں نا اپنے ہاتھوں سے پریس کھالو ایسے بول کے ایک پلیٹ میں سارا کھانا لیتی ہے اور پیار پیار سے پلک کو کھلانے لگتی ہے یہ چیز مانیا دیکھتی ہے اور اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا تو بولتی ہے مجھے بھی کھلاو میں بھی بیٹھی ہوں بس پلک کو ہی پیار دکھاؤگی مجھے بھی کھلاو تو سنا بولتی ہے نہیں پلک کسی کا جھوٹا نہیں کھاتی تم اپنا کھالو نا میں پلک کو کھلا لیتی ہوں اس کا ختم ہو جائے تو پھر میں اپنا کھالوں گی ایسے بول کہ وہ پلک کو کھلا رہی ہوتی مانیا اپنا کھا رہی ہوتی اور بڑ 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 کرتی رہتی ہے سنا کے ساتھ بیٹن سنا اتنے پیار سے پلک کو کھلا رہی ہوتی کہ اس کا دھیان اتنا معنیہ پر نہیں ہوتا اور یہ چیز دیکھ کے ایک پلک کے لیے پلک کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے وہ ایسے سمائل کر کے مانیا کو گھوری جا رہی ہوتی ہے کہ جیسے بول رہی ہو کہ بیٹا عجید تو میری ہوگی تو جتنا بھی چونچا پارٹ کر لیں ایسے ہی بول کے پلک کا کھانا بھی ہو جاتے اور سنا بھی اپنا کھانا کھا لیتی ہے تو تبھی ایسے مانیا کبھی کھانا ختم ہو جاتے تو پلک بولتی ہے ٹھیک ہے کھانا ختم ہوگی اب مانیا تم جاؤ اپنے گھر ہم کو بھی ریشٹ کرنا ہے تو مانیا بولتی کہاں بھی کھانا ختم ہوگی کچھ تو باقی ہے چلو نا چلتے ہیں کچھ میٹھا کھا کے آتے ہیں تو مانیا بولتی ہے نہیں میں بلکل تھک گئی ہوں مجھے کہیں نہیں جانا تو مانیا بولتی ٹھیک ہے تم مجھ جاؤ میں سنا کو لے جاؤں گی ہم دونے ایسے نائٹ ووک کر کے چلے آئیں گے تو سنا کو پلک اتنا گھور کے دیکھتی ہے تو سنا بولتی ہے ارے مانیا مجھے نہیں جانا ہوں وہ میں بہت زیادہ تھکی ہوں اور میرا کل آفس کا فرسٹے بھی ہے تو مانیا پوچھتی ہے اچھا کونسے آفس میں تم جواب کرتی ہو تو سنا بولتی ہے وہ میرا انڈسٹری کا نام سنا ہے تو میں نے بولتی ہاں سنا ہے وہاں پہ تو میں بھی جواب کرتی ہوں تم کل کھا جائن کی کونسے پوسٹ میں ہو تم بولنا تو سنا بولتی ہے میں کل سے ہی جوائن کر دی ہوں میں نے جوائن نہیں کیا ہے تو میں نے بولتی اس کمپنی میں تو میں بھی ہوں اور پتہ ہے کل تو ہماری ایک نئی باس بھی جوائن کرنے والی ہے واہ باس کے ساتھ تم بھی جوائن ہونے والی ہو واہ یہ تو بڑیا بات ہے تو سنا بولتی ہے وہ ایک چولی نا وہ باس میں ہوں تو میں نے بولتی ہے کیا تم مزا کر رہی ہو میرے ساتھ تو میں نے بولتی ہے ارے نہیں بابا میں ہی میرے ہی پاپا کی کمپنی ہے وہ اور میں ہی کل سے جوائن کر رہی ہوں تو میں نے بولتی ہے سچی تم باس ہو تو میں نے بے ساتھ ایک چکتا ہے میں نے بھی وہ ساتھ ساتھ بگو تو سنا بولتی ہے کہ مانے حسن میرے اپس میں ہوں ہماری رہی ہو یا تو میں ساتھ بھی تو اپس میں ہوں تو ہماری رہی ہو یا ہماری رہی ہو تو چل کرو میں نے یہی سنکہ کوش ہو جاتی ہے یہ بھی تیودی ہے تو آپ وہ میرا تو آپ ہی کل سے جوئن کر رہی ہو یار کتنا مزا آئے گا ہم لوگ آفیس میں بھی ساتھ رہیں گے یہ جس ان کے پلک کو ایک دم غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ ایسے سنہ کو گور گور کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو سنہ پوچھتی ہے اچھا تم کون سے پوسٹ میں ہو تو بولتی ہے گیس میں کون سے پوسٹ میں ہوں گی میرا ٹیلنٹ دیکھے آپ کو کیسا کیا لگ رہا ہے تو سنہ بولتی ہے پتا نہیں کیا لگ رہا ہے تم بتاؤ تو کون سے پوسٹ میں ہو تو میں آپ کے کیون میں ہی آکے بیٹھ جائے کروں گی اور سارا کم وہی سے کر دیا کروں گی تو پلک اس سامنے سے بولتی ہے کیوں وہاں پہ جھاڑ پوچھا کرنے کیا بھی کام کرنا ہے تم کو آکے بیٹھ جاؤ گی تو سنہ بولتی ہے پلک کیا بول رہیوں یار بولنے سے پہلے سوچ سوچ سمجھا تو لیا کرو تو پلک اس گور کے سنہ کو دیکھتی ہے تو سنہ بولتی ہے اچھا بہت رلیٹ ہوگی ہے مانیا مجھے نیند آ رہی ہے تو جاؤ کل سوئے ملتے ہیں آفیس میں تو مانیا بولتی ہے آفیس میں کیوں اور کیا تم کو تم سوت لو ٹائپ تم کو ابھی سے سونا ہے تو پلک کا غصہ دیکھے سنہ کی طرف پٹ رہی ہوتی ہے اندر اندر سے بس مانیا کو بھگانا چاہ رہی ہوتی ہے وہاں سے تو مانیا مانیا ایک دم بولتی ہے چلو نہ گھوم کے ہاتے تو سنہ بولتی ہے نہیں مجھے نہیں جانا ہے سچ میں تم جاؤ مجھے بہت نیند آ رہی ہے ایسے بولتی ہے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے تو یہ چیز دیکھے پلک بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ جا کے ایسے سوچ رہی ہوتی ہے سنہ رومے کے ہائی بچی میں تو یہ مانیا کے چکر میں پلک کسی دن میرا جان ہی نہ نلے ایسے بولتی ہے سوچ رہی ہوتی ہے اور مانیا وہی پہ بیٹھ کے پل سنہ کو جاتا ہوا دیکھیں تو کچھ نہیں کر باری ہوتی ہے اور یہ چیز دیکھے پلک ایک دم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ایک دم ویڈ ویڈی سمائل دے رہی ہوتی ہے تو مانیا بولتی ہے ٹھیک ہے پھر میں بھی چلتی ہوں مجھے بھی نیند آ رہی ہے پلک بولتی ہے ارے کیوں چاہنا ہے بیٹھونے تھوڑی در بات کرتے ہیں تو مانیا بولتی ہے کیا ہم بات کر رہے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے میرا بھی کل صبح آفیس ہے تو میں جھار ہی ہوں ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو یہ چیز دیکھ کے پلک ایک دم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے بیٹھونے یہ چیز دکھاتی نہیں ہے ایک دم ویڈ ویڈی سمائل کرتی ہے مانیا کھشانے کے بعد اسی پلک سانسانہ بہار آتی ہے اور پوچھتے ہیں مانیا چلی گی تو پلک بولتی ہے کیوں تم کو اس کے ساتھ جانا تھا تو سانسانہ بولتی ہے کیا پلک تم بھی تو سانسانہ کو پلک بولتی ہے ہاں نا اب تو آفیس میں بھی ساتھ ساتھ گھر میں بھی ساتھ ساتھ نہیں بندی کیسے لگی ہاں تم کو اب نہیں گل فرینڈ ہاں میرے تو جانے کا افسوس بھی نہیں ہو جا یار تم کو کیا بات ہے سانسانہ تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے ایک لڑکی کی دوسری دوسری کی دوسری تمہارے لئے تو لوگ لائن پر لگی ہوئے ہوتا ہے تب ہی سانسانہ اکدم پلک کو پکڑتی ہے جور سے اس کے دونوں باجو کو پکڑتی ہے جور سے اور بولتی ہے پلک I love you I only love you اور میں بس ہمیشہ تمہاری ہوں تمہارے سے پہلے نہ میرے لائک میں کوئی تھی نہ تم سے تمہارے بات کوئی آئے گی کتنی بار سمجھاؤں یہ چیزتوں کو ہاں تو ایسے بولتی ہے اور بولتی ہے چلو سو جاتے ہیں روم میں تو سانسانہ پلک بولتی ہے روم میں تمہارے ساتھ میں چلو نا میں سوفے میں سو جاؤں گی بیٹا روم میں نہیں سونے والی تمہارے ساتھ میں تو سانسانہ بولتی ہے کیوں تم کو ڈر ہے کہ تم سے کنٹرول نہیں ہوگا تو پلک بولتی ہے چلو نا مجھے اچھے سے کنٹرول ہوگا بر تمہارا کیا بروسہ نین میں ہی میرا فائدہ اٹھا لو تو تو سانسانہ بولتی ہے اے رہے بابا ہمارے گھر میں تم بھول رہی ہو دو بیٹا روم میں ایک میں تم سو جاؤ ایک میں میں سو جاؤں گی تم کو میرے ساتھ سونے کے لئے کوئی فورس نہیں کروں گی میں ٹھیک ہے نا ایسے بول کہ وہ اپنے بیٹا روم میں چلی جاتی ہے تو سانسانہ بولتی ہے جیسے تم اس کے بیٹا روم میں سونے کے لئے مر رہی تھی ایسے بول کے پلک بھی چلی جاتی ہے اپنے بیٹا روم میں اور سونے والی ہوتی ہے تب ہی اس کے فون پہ بہت سارے مش کول آئے ہوتے تو دیکھتی ہے تو وہ سمیر کا ہوتا ہے بولتی ہے ہم اس کو اس مندر کو کیا کام آگیا مجھ سے جیسے تم غصے میں بیچ رستے میں میں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اب دیکھو اتنے سارے مش کول کیا ہوئے میں کیوں اس کو بیک کول کروں ایسے بول کے فون سائٹ میں رکھ دیتی ہے تب ہی پھر سے سمیر کا کول آتا ہے پلک بولتی ہے اٹھائی لیتی ہوئے کچھ کام ہوگا اسی لئے کول کیا ہوگا تو اس پلک جیسے ہی کول اٹھاتی ہے سامنے سے سمیر ایک دم بولتا ہے سوری 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 میں گزے میں کچھ زیادہ ہی بول جاتا ہوں سوری سامنے سے پلک بولتی ہے کیوں گزے کرتے تم کو سوچنا نہیں چاہیے تھا پہلے تو جان لے لے اس کے وزی سوری بول دو تو سمیر بولتی ہے کیا یار پلک ہمیں سبس چڑ چڑی کرو گی کیا کتنی چڑکوں ہوں تو پلک بولتی ہے اچھا میں چڑکوں ہوں تو سمیر بولتے ہیں ہاں کیا یار تمہارا نبی ہے پر پتا نہیں کیسے تم کو سنا چیلتی ہے جب پلک یہ بات سنتی ہے تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کا بی ایور آج کل کچھ زیادہ ہی کھڑا ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا سوچتی ہے اور بولتی ہے اٹھ سوکے سمیر بولو کس لئے کال کیا تھا تو سمیر بولتا ہے کل چلو کہ ہم نے آج کے لئے سوری یار ایسی گلتے پھر نہیں ہوگی ماف کر دو تو پلک بولتا ہے ہاں اٹھ سوکے بولو کیا ہو تو سمیر بولتا ہے کل چلو نا چلتے ہیں تم کو میں لنچ پہ لے چلوں تو سمیر بولتا ہے مجھے نہیں جانا کہ من نہیں ہے میرا تو سمیر سامنے سے بولتا ہے چلو نا مووی پہ چلتے ہیں تم کو لنچ پہ لے چلتے ہیں تو پلک تھوڑا سوچتی اور بولتی ہے یار سنا تو ایسے بھی چلے جائے گی میں دن بار بوری ہو جاؤں گی چلو چلے جاتی ہوں مووی بھی دیکھ لوگی لنچ بھی ہو جائے گا اور گھومنا فرنا بھی ہو جائے گا بکار میں گھر پہ کتنا بوری ہوتی رو ایسا سوچ کے بولتا ہے ٹھیک ہے ڈن تو سمیر اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور دونوں کے بیچ میں ایسی باتیں ہوتی ہے دوسری طرف سنا پلک کی ہے جیلسی دیکھیں ایک دم خوش ہو جاتی ہے بولتی ہے ہائی میری بندی جیلس جب ہوتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے ایسے بول کے پلک کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سو جاتی ہے جب صبح جب صبح سنا کی آنکھ نہیں کہتی ہے تو آکے پلک کی رو میں دیکھتی ہے تا پلک کی دم سو رہی ہوتی ہے تو سنا ایک دم جاتی ہے کچن میں فریش ہو کے اور پلک کے لئے اچھی سی سانوش بناتی ہے کافی بناتی ہے جوسس نکالتی ہے اور خود بھی تیار ہو جاتی ہے آفیس کے لئے تو پھر اس کے پاپا کا کال آتی ہے تو سنا جیسے ہٹھاتی ہے اس کے پاپا بولتے ہیں تو آج کا فرسٹ دے ہے آفیس کا ایکسائٹیٹ ہو تو سنا بولتی ہے ہاں پاپا سوپر دوپر ایکسائٹیٹ ہوں آپ بتاؤ کیا آپ ایکسائٹیٹ ہو آپ کی میٹی کا فرسٹ دے ہے آج آپ کے آفیس میں تو ایسی پاپا اور اس کی باتیں ہونے لگتی ہیں جسی باتیں ختم ہوتی ہیں سنا اکتم سے جاتی ہے کچن میں اور اس نے پلک کے لئے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ پیار سے پکڑ دی ہے پلک کے روم میں لے جاتی ہے اور دھیر اسے پلک کے فوریڈ میں کس کرتی ہے اور وہ سائٹ میں رکھ دی تھی سارہ کھانا پلک اسے پیار پیار سے اٹھاتی ہے تو پلک نہیں اٹھ رہی ہوتی ہے تیسنا بولتی ہے بچہ ہوں شونا صبح ہو گئی بابوں مجھے آفیس کے لئے نکلنا ہے تم اٹھو تیسنا پلک بولتی ہے مجھے نہیں اٹھنا ہے مجھے سونے دو تیسنا بولتی ہے بابوں صبح ہو گئی یا اٹھو آپ لوگ کر لو اندر سے میں جانے والی ہوں اور آپ کے لئے یہ میں نے سینویچ بنایا وہ بھی کھا لو تو سنا اٹھی نہیں رہی ہوتی تو پلک اٹھی نہیں رہی ہوتی تو اس کو سنا بڑی پیار سے اٹھاتی ہے تو پلک کی تھوڑی سے کھلتی ہے تو سنا اس کو کافی دیتی ہے اور بولتی ہے گوڈ مارنگ میرا بچہ ایسے بول کے اس کے فوریڈ پر کیس کرتی ہے اور پلک کافی پینے لگتی ہے تو پھر سنا اس کو کافی پینے کے بعد کافی پیتے پیتے اس کو سینویچ دیتی ہے تو پلک بولتی ہے کہ آیا روز روز سینویچ 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 کیا تمہارا فیوری ڈیشش ہے تو سنا بولتی ہے وہ ایکشولی کیا ہے کہ مجھے سینویچ کے علاوہ اور کچھ بنانا ہی نہیں آتا اسی لئے تو یہ سننے کے پلک کو تھوڑا سا برا لگتا ہے پلک بولتی ہے کوئی نہیں آپ سے کھانا میں بنا لیا کروں گے تم کو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سنا بولتی ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو کھانا بنانے کی میں نے باپا سے بات کر لی ہے وہ میڈ کا آریجمنٹ کر لیں گے دو میڈ آ جائیں گے کھانا بنا دیں گے اور گھر کا سارا کام کر دیں گے تو پلک بولتی ہے نہیں کھانا میں بنا لوں گے تو سنا بولتی ہے تم کو کیا شادی ہے میں نے کھانا بنانے کے لئے کیا ہوا ہے تم وہی کرو جس سے تم کو خوشی ملتی ہے جس سے تم خوش رو یہ گھر کا کام سب کچھ یہ سب کرنے کی تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم خوش رو بس مجھے تم سے اس سے ساتھ کچھ نہیں چاہیے تو یہ سن کے پلک ایک پلک کے لئے سنا کو اسے دیکھتی رہتی ہے تب ہی سنا کا کال بچتا ہے ایک انیون نمبر ہوتا ہے سنا جیسے ہی کال اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے سامنے سے مانیا کا کال ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہاں ہو تمہیں تمہارے بلڈنگ کے نیچے انتظار کی ہوئی ہوں جانا نہیں ہے آفیس تو یہ سن کے پلک کو تو پھر سے گصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتی ہے کس کا کال ہے ہاں تو سنا ایسے نظرے چھوڑا کے بولتی ہے وہ مانیا کا کال تو پلک اس سے گصے میں اس کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے ہاں نا ویٹ کر رہی ہوگی پورے دن آفیس میں اور ایسے تو مزی ہوگئے یار کیا بات ہے کانگرچولیشن تو سنا بولتی ہے نہیں پلک ایسی کوئی بات نہیں ہے سمجھو یار تو پلک بولتی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے جاؤں دیر اور یہ آفیس کے لئے جیدہ ناٹکنی کی ضرورت نہیں ہے تو سنا پلک کو ایسے دیکھتی ہے ایک نظر اور بولتی ہے چھوڑو اس کو ہاتھ بنا دوں گی اور وہاں سے چلی جاتی ہے سنا کو جاتا ہوا دیکھ کہ پلک کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تو بولتی ہے دیکھو چھوڑو چھوڑے گی مجھے چھوڑ کے منا بھی تو سکتی تھی نہیں کیوں منایں گی اس کو تو مانیا ویٹ کر رہی ہوگی مجھے منایں گی تو اس کا ٹائم گشنہ ہو جائے گا ویب وفا کے ویب وفا ہی رہے گی یہ کبھی نہیں سترے گی اور وہ مانیا جب دیکھو جب دیکھو سنا سے چپکتی رہتی ہے اسے بلکے بہت زیادہ غصے میں سنا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے پلک فرنس آج کے لئے اتنا ہی دیکھتے ہیں آگے کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے یہ جو مانیا کی آنے سے پلک کے دل میں جوئی جیلسی جیلسی ٹائپ فیلنگ سوٹ رہی ہے کیا یہ ان دونوں کو کلوز لے آتی ہے چاننی کے لئے بنے رہی ہے ہمارے چیننن میں اور فرنس ایم سوری دیوالی کے بلد سے گھر میں سب کوئی رہ رہا ہے اس لئے میں سٹوری زیادہ لمبی نہیں بنا پا رہی ہوں اس کے لئے ہم ایکسٹریم لی سوری آفٹر دیوالی سٹوری آپ کی لانگ ہوئے گی تب تک تھوڑا سا ویٹ کی جگہ اور مجھے جانتی ہوں کہ تھوڑی سی سٹوری میں تھوڑا سا اتار چلا پا رہا ہے تو پلیس اس کے لئے ہم ایکسٹریم لی سوری کو میری سٹوری اچھے لگ رہی ہے تو پلیس سٹوری یک کر دیجے لائک شیئر این کامنٹ اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی اور جو سائٹ میں چھوٹو سا بیل آئیکنیں اس کا بھی پرش کرنا بلکل نہ بھولی تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو توراں سے نوٹفیکیشن آجائے اور آپ سب کو ہیپی دیوالی اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اور ہاں میرے نیو چینل نیو ویزن ایکسپلینر کو اس کو بھی جائے کے سسکرائب کر لیجئے اب تک کے لئے تا 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 good night